یہ کہانی ہے فیوچرگی جہاں پر سارے جیلوں کو پرائیویٹ کمپنی چلاتی ہے اور یہ کمپنی اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے جیل کے گیدیوں کی جان کے ساتھ کھیلتے ہیں یا ایسے گیم کھیلے جاتے ہیں جہاں پر گیدیوں کو اپنی جان گوانی پڑتی ہے تو کہانی کی شروعات میں کچھ گیدیوں کو چائنہ کے ایک جیل میں لائے جاتا ہے ان گیدیوں کو ایک لائن میں کھڑا کر کے ان سے ان کا نام پوچھا جاتا ہے اور ان گیدیوں میں ایک رکی نام کا لڑکا بھی تھا جس کو مٹر کننے کے جرم میں دس سال کی سزا ہوئی تھی رکی دوسرے گیدیوں کی طرح یہ گارڈ کا جنم نہیں سیتا تھا اور اس کے من میں جو آتا تھا وہ وہی کرتا تھا جب رکی میٹل ڈیٹیکٹر مشین میں گزرتا ہے تو آلارام بستا ہے جس سے گارڈ اسے ایک سرے مشین میں لے جاتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ رکی کے شرین میں بولٹ ہیں اور گارڈ پوچھتے ہیں تم نے ڈوکٹر سے ان گولیوں کو کیوں نہیں نکلوایا تو رکی کہتا ہے یہ ان لوگوں کا توفہ ہے جن کو میں نے مارا تھا یہ سن کر سارے گارڈ ڈر جاتے ہیں اور رکی کو واپس جیل میں لے جاتے ہیں اس جیل کے چار پارٹ ہے اور آر پارٹ کو آلگ آلگ لیڈر سمالتے ہیں اور یہ لیڈر کسی بھی کیدی کو مار سکتے ہیں ایک دن سیمیون نام کا آدمی جو سب کو پریشان کرتا تھا وہ ایک بڑے آدمی سے اس کا تولیا چین لیتا ہے اور سیمیون اور اس کے آدمی اس بڑے آدمی کو ماننے لگتے ہیں اور اس کی ناک توڑ دیتے ہیں ایک گارڈ انہیں روکنے کی کوشش کرتا ہے پر وہ دیکھتا ہے سیمیون لڑ آیا ہے تو وہ وہاں سے چلا جاتا ہے یہاں پر رکی یہ سب دیکھ رہا تھا اور رکی اس کو پیٹ سے کیلوں پر گرا دیتا ہے سیمیون کے چیرے پر وہ کیلے گھج جاتی ہیں سیمیون کے ساتھ رکی کو ماننے کے لیے آگے بڑھتے ہیں لیکن وہ اس کو گھسے میں دیکھ کر اس سے ڈر جاتے ہیں اور سیمیون کے چیرے پر بینڈج لگاتے ہیں پر اب سیمیون کو رکی سے بدلہ لینا تھا لیکن وہ جانتا ہے وہ رکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے اور وہ جیل کے سب سے خطرناک کے دی میٹ ڈینجر کی مدد دیتا ہے میٹ ڈینجر بہت خطرناک ہے جس نے ابھی تک جیل میں پچاس لوگوں کو مار ڈالا ہے وہ اتنا خطرناک ہے کہ اس کو ایک کمرے میں زنزیروں سے بان کر رکھا جاتا ہے سیمیون اسے وہاں سے نکلوا لیتا ہے رات کو جس بڑے آدمی کو سیمیون نے مارا تھا اس کی بوڑی رسی میں ٹکی ہوئی ملتی ہے اور اس کو سیمیون نے ہی مارا تھا اور اب سب سے میں ڈینجر باتروم میں جاتا ہے اور وہاں رکی کو لڑنے کی چلوتی دیتا ہے اور اس کو ایک گسا مار دیتا ہے پھر رکی اس کے پیٹ پر ایک گسا مارتا ہے اور اس کی آتری باہر جاتی ہے ویسے ہی سیمیون لڑائی کے بیچ آ جاتا ہے تو رکی اس کو گسا مار کر اس کے پیٹ میں چھت کر دیتا ہے یا ایسا لگ رہا تھا کہ خون کی ندیہ بے رہی ہے پر گارڈ رکی کو کچھ نہیں کرتے تب ہی جیل کے لیڈر اس کو اپنی ٹیم میں شامل ہونے کو بولتا ہے پر رکی منع کر دیتا ہے جہاں پر رکی کو ایک جیل میں سیسٹن ووڈن کے پاس لیا جاتا ہے جس کا نام ہوک ہے جس کے دائے ہاتھ کی جگہ ایک ہوک لگا ہوتا ہے اور اس کا ایک ہاتھ نکلی ہے تب ہوک کو پتا چلتا ہے اس نے باقی لوگوں کے ساتھ کیا گیا ہے تو وہ گسے سے لال ہو جاتا ہے اور اپنے ہوک کو رکی کے ہاتھ میں گسیر دیتا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے وہ اتنا طاقت بار کیسے ہوا تب رکی اس کا جواب نہیں دیتا تو وہ رکی کی گل فرینڈ کا فوٹر نکال کر اس کا مزاگ اڑانے لگتا ہے رکی غصے میں آ کر اس کے سامنے رکھی ٹیبل کو توڑ دیتا ہے اور ہک کو دمگی دینے لگتا ہے کہ وہ اپنے کام سے کام رکھے اور رکی وہاں جانے لگتا ہے تب ہی ہمیں کچھ سال پہلے کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں رکی بہت خوش تھا اور اس کی خوشی کی وجہ اس کی گل فرینڈ فیفے تھی اور وہ دونوں کچھ دن بعد شادی کرنے والے تھے لیکن ایک رات میں اس کا سب کچھ بدل جاتا ہے گھن لوٹتے سامنے فیفے کچھ گینگسٹر کو دیکھتی ہے جو چھوٹے بچوں کو آفیم بیچ رہے تھے اور گینگسٹر کے کچھ لوگ اسے پکڑ لیتے ہیں اور اسے گینگ کے لیڈر کے پاس لے جاتے ہیں لیڈر فیفے کے ساتھ کرت کرنے کی سوچتا ہے لیکن فیفے وہاں سے باگ جاتی ہے اور باگتے سامنے وہ بیلڈنگ سے گر کر مر جاتی ہے رکی کو یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے اور یہی وجہ سے رکی کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے لیکن اس کو اپنے گئے پر کوئی پستاوہ نہیں ہے اگلے دن ویس ونگینگ کے میمبر سیمیل کے ایک آدمی کو مارتے ہیں تب ہی ویس ونگ کا لیڈر وہاں آ جاتا ہے جو اپنی طاقت دکھانا چاہتا ہے لیکن تب سارے آدمی رکی کی تعریف کرنے لگتے ہیں تو وہ ایک آدمی کینگ کو مارتا ہے اور اسے جیل کی گراؤنڈ میں چین سے بان کر لٹکا جتا ہے اور وہ سب سے گیتا ہے کیا کوئی اس کے خلاف جا کر کینگ کو بچانا چاہتا ہے سبھی لوگ کینگ کو بچانا تو چاہتے تھے لیکن ہائی کے ڈر سے کوئی بھی نہیں آتا جس سے ہائی کو لگتا ہے اس نے سبھی کے دل میں اپنا ڈر بنا دیا تب ہی رکی وہاں آ جاتا ہے اور دونوں کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور ہائی رکی کی آنکھوں میں مٹی فیک دیتا ہے اور وہ اس کے آنکھ کی نص بھی کار دیتا ہے جس سے اس کا آنکھ پیرالائز ہو جاتا ہے لیکن رکی اپنی آنکھوں کو پانی سے دھو کر اپنی نص پر گارڈ باندھ لیتا ہے اس کے بعد رکی ہائی کے سر کے پیچھے بار کرتا ہے جس سے ہائی کی دونوں آنکھیں باہر آ جاتی ہیں ہائی یہاں دیکھتا ہے کہ وہ آننے والا ہے اس لئے وہ اپنے پیٹ کو کاٹ کر اپنی اتڑیوں سے رکی کو زالہ دبانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتا اور رکی اس کو مار دیتا ہے اور کین کو نیچے اتال لیتا ہے تب ہی جیل کے لیڈر وہاں آ جاتے ہیں اور وہ ایسسٹن وڈن کو پروٹک کرتے ہیں اگلے دن رکی ایک لڑکے کو دیکھتا ہے جس کا نام سو ہوتا اور وہ اس کے پاس جاتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ سو بول نہیں سکتا کیونکہ ایک لیڈر نے اس کی زبان کار دی تھی تب ہی رکی اسے ایک فیول دیتا ہے اور سو اسے ایک افیم کا پتہ دیتا ہے اور رکی بولتا ہے تمہیں یہ افیم کا پتہ کہاں سے ملا تو سو کہتا ہے ساؤڈ ونگ کا لیڈر رون ووک جیل کے ساؤڈ ونگ میں افیم کی خیتی کرتے ہیں جسے اسکول کے بچوں کو بیچا جاتا ہے اور فیفے کی موت بھی افیم کی وجہ سے ہی ہوئی تھی اس لیے رکی افیم کی خیتی بن کرنے کی ٹھان لیتا ہے اور سو کی دوستی رکی سے ہو گئی تھی اس لیے لیڈر اسے پکڑ کر اسے بے ریمی سے مار دیتا ہے رکی کو یہ دیکھ کر بہت دوگ ہوتا ہے اور رات کو رکی ساؤڈ ونگ میں جا کر پوری افیم کی خیتی کو جلا دیتا ہے آگ اتنی بڑ جاتی ہے کہ وہاں پر رکھے سامن کو بھی جلا دیتی ہے لیڈر دی یہ دیکھ کر رکی پر حملہ کر دیتا ہے رکی اسے ماننے لگتا ہے پر تینوں لیڈر وہاں آ جاتے ہیں اور تینوں رکی کو ماننے لگتے ہیں اور رکی کو مار کر ایک کمرے میں بن کر دیتے ہیں جسٹو لیڈر رکی کے پاس آتا ہے کیونکہ وہ رکی سے اکیلا لڑنا چاہتا تھا ابھی وہ کمرے میں سیمنٹ بننے لگتا ہے یہ ہک کا پلان تھا تاکہ وہ رکی کو مار سکے لیکن رکی خود کی اور لیڈر کی جان بچا لیتا ہے اور سیمنٹ جمنے لگتا ہے اور اس وجہ سے رکی ہل نہیں پاتا اور اسے پھر سے آریسٹ کر لیا جاتا ہے آگلے دن جیل کا مین ووڈن اپنی ہوای ٹریپ سے واپس آ جاتا ہے اور وہ اپنے بیٹے کو بھی اپنے ساتھ لیا تھا اس کا نام بونگ ہے اور یہ اتنا موٹا ہے کہ وہ کارپیٹ پر چلتے چلتے گر جاتا ہے اور اس کے گننے کی وجہ سے اس کے ڈیٹ کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کارپیٹ بچانے والے کو مار دیتا ہے ووڈن جیل کی کیجیوں کو جانوروں کی طرح سمجھتا تھا اور وہ جسے چاہے وہ مار دیتا تھا پھر اسے آفیم کی کیجی جلنے کا پتہ چلتا ہے تو وہ غصے میں آ جاتا ہے اب ہوک اسے رکی کے پاس لاتا ہے رکی چین سے بندہ ہوا ہے اور سیمین میں بھی جمع ہوا ہے اب رکی ان کو دیکھ کر اپنے شریر سے سیمین کو ہٹا دیتا ہے اب وہ ووڈن کو ماننے لگتا ہے پر تبھی لیڈر اس کے ہاتھوں کو لوک کر دیتا ہے اور اسے بہت برا مار کا ٹورچر کیا جاتا ہے پر تبھی ہوک فیفے کے بارے میں بات کرتا ہے جسے سن کر رکی اپنے ہاتھوں کو کھول لیتا ہے اور لیڈر کے گلے میں گسہ مار کر اسے مار جاتا ہے اور اب جیل کی چھت نیچے آنے لگتی ہے پر رکی اس سے بھی بچ جاتا ہے اب رکی باہر آ جاتا ہے اب اسے ایک کھڑے میں گرا دیا جاتا ہے پھر اسے زمین میں دفن کرنے کو کہا جاتا ہے اب سارے گیدی ووڈن کے ڈر کی وجہ سے اسے زمین میں دفن کرنے لگتے ہیں اور رکی کو ایک پیپ دیا جاتا ہے جس سے وہ ساس لے سکے اسے ساتھ دنوں تک مہی رکھا جاتا ہے اب ووڈن رکی کو باہر نکالنے کو کہتا ہے اب رکی کو باہر نکالا جاتا ہے اور رکی کو زندہ دیکھ کر سا بیران ہو جاتے ہیں اور وہ اتنے دن بینا کھائے پی اپی اوچھن کھوٹ کر پا رہا تھا اور یہ دیکھ کر ساؤڈ لیڈر کو بہت جلن ہوتی ہے اور وہ جب باتوں میں لگا ہوا تھا تب پیچھے سے ساؤڈ لیڈر اسے مار کر بیوش کر دیتا ہے اور اسے دوبارہ پکڑ لیا جاتا ہے اب رکی کو سریوں کے بیچ میں کیت کر لیا جاتا ہے اور وہ ہلکا سا بھی ہلا تو سریوں اس کے اندر گز جائیں گے اب ووڈن رکی کی اتنی باہدوری دیکھ کر اسے اپنی گینگ میں آنے کو کہتا ہے لیکن رکی اسے الٹا بورا بھلا کہنے لگتا ہے جس سے ساؤڈ لیڈر اسے اور ماننے لگتا ہے وہ رکی کے موہ میں بلیڈ ڈال دیتا ہے اور اس کے موہ پر ماننے لگتا ہے پھر لیڈر رکتا ہے تو رکی بلیڈ ووڈن کے چہرے پر تھوک دیتا ہے رات کو ایک کیڈی رکی کے لیے کچھ کھانے کے لیے لاتا ہے اور اسے ہار نہ ماننے کو کہتا ہے اور اس بات کا پتہ لیڈر کو چل جاتا ہے اور وہ لیڈر اس کیڈی کو مار دیتا ہے پھر رکی اپنے ایک ساتھی کے ساتھ رکی کو سبق سکھانے جاتا ہے لیکن رکی ہوگ کے ساتھی کے سر پر مارتا ہے جس سے اس کے سر کے دو تکڑے ہو جاتے ہیں اور ایک ہاتھ بھی کار دیتا ہے یہاں سبھی کیڈی ووڈن کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور گارڈ سے لڑنے لگتے ہیں دوسری طرف ووڈن اور اس کا بیٹا کچھن میں ہوتے ہیں جہاں ایک کیڈی اس کے بیٹے کے کھانے کے بارے میں برائی کرتا ہے اس کو سبق سکھانے کے لیے ووڈن اس کیڈی کے ہاتھ کو میٹ پیسنے والی مشین میں ڈال دیتا ہے اور اس کیڈی کا آت پیس جاتا ہے تبھی وہاں رکی آ جاتا ہے اور ووڈن پر حملہ کرتا ہے لیکن لیڈر اس سے لڑنے لگتے ہیں پر اب رکی ان پر باری پڑتا ہے اور وہ ساؤس لیڈر کے دو تکڑے کر جاتا ہے اسے دیکھ کر نورت لیڈر وہاں سے باگ جاتا ہے اور یہاں صرف رکی اور ووڈن ہی بچے تھے تبھی ووڈن ایک راک شخص میں بدل جاتا ہے اور رکی پر اٹیک کرتا ہے یہ فائٹ بہت دیر تک چلتی ہے تبھی رکی ووڈن کو میٹ پیسنے والی مشین میں فیک جاتا ہے جس سے وہ پورا پیس جاتا ہے اور صرف اس کا سر ہی بچا تھا رکی اس سر کو لے کر باہر آ جاتا ہے تاکہ وہ سبوں کو بتا سکے گی وہ سب ازاد ہے لاشٹ سین میں رکی جیل کی دیوار توڑ جاتا ہے اور سبھی کیدی جیل سے باہر آ جاتے ہیں اور یہ مووی یہی پر ہی ختم ہو جاتی ہے